بولی ووڈ دکارہ اور سیاستدان کنگنا روناوت نے اپنی متنازہ فلم ایمرجنسی کو اب تک ریلیس کی جازت نہ ملنے پر رد عمل کا اظہار کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم ایمرجنسی 6 ستمبر کو ریلیس کے لیے شیڈول ہے لیکن سکھوں کے خلاف مواد ہونے کی وجہ سے اسے اب تک سینسر بورڈ نے ریلیس کی جازت نہیں دی آج ممبئی ہائی کورٹ نے بھی کنگنا روناوت کو ریلیف دینے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ عدالت سینٹرل بورڈ اور فلم سرٹیفیکیشن یعنی سی بی ایف سی کو یہ حکم جاری نہیں کر سکتی کہ وہ فلم کو سرٹیفیکیٹ جاری کرے اس پر اب کنگنا روناوت کا رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر لکھا کہ آج میں سب کے لیے آسان اور پسندیدہ حدف بن گئی ہوں کنگنا روناوت نے لکھا کہ یہ وہ قیمت ہے جو اس سوئی ہوئی قوم کے جگانے کے لیے ادا کر رہی ہوں وہ نہیں جانتے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ میں کیوں ان کے لیے اتنی پریشان کیوں ہوں چند روز قبل کنگنا روناوت نے پروگرام آپ کی عدالت میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا تھا سامین میں سے ایک نے ان سے سوال کیا کہ وہ سیاستدان سے شادی کرنا چاہیں گی یا اداکار سے جس پر کنگنا روناوت نے جواب دیا کہ کیا کہوں میں آپ سے اس بارے میں دیکھیں میری شادی کو لے کر بہت اچھا خیال ہے مجھے لگتا ہے ہر ایک کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اداکار اور سیاستدان کا کہنا تھا کہ اب لوگوں نے اتنا بدنام کر رکھا ہے کہ میری شادی نہیں ہونے دیتے میرے کوٹ کے کیسز اتنے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ میری بات بننی شروع ہوتی ہے تو میرے گھر پولیس آ جاتی ہے ایک اور بار تو میرے ہونے والے ساس اور سسر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے پیش ہونے کا آرڈر آ گیا جس دیکھ کر وہ بھاگ گئے